بسم اللہ الرحمن الرحیم بالوں کا طبی اور روحانی علاج جن لوگوں کے سر کے بال جڑتے اور گرتے ہیں اور جو لوگ گنج پن کا شکار ہیں انشاءاللہ ان کے بال دوبارہ اگیں گے میں جو طبی اور روحانی علاج آپ کو بتانے لگا ہوں وہ بہت مجرب ہے اس عمل کو آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں انشاءاللہ آپ کو اس پریشانی سے نجات مل جائے گی اور آپ کے بال دوبارہ اگائیں گے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک پاؤ مہندی لینی ہے اور تقریباً ایک مٹھی کلونجی لینی ہے یعنی دونوں کی مقدار برابر نہ ہو مہندی سے کلونجی تھوڑی کم ہونی چاہیے اب آپ نے ان دونوں کو پیس لینا یا گرائنڈ کر لیں ان دونوں کو مکس کر کے پیسٹ بنا لیں اب آپ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر سینتیسی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآیَتُ اللَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَهُ مِنْهُ النَّهَارَ فَائِزَهُمْ مُزْلِمُونَ اکتر مرتبہ پڑھ کر پیسٹ پر دم کر لیں یہ عمل آپ نے اکتالیس دن تک کرنا ہے اور بلا ناغہ کرنا ہے آپ کو ایک بات اور بتاتا جلوں کہ پیسٹ آپ نے سات دن کے لیے بنانا ہے اور اس پر ایک دفعہ دم کرنا ہے ایک دن میں ایک دفعہ وہی پہلے والا عمل کر کے پیسٹ پر دم کر لیں یہ عمل آپ نے پورے اکتالیس دن بلا ناغہ کرنا ہے یہ بہت مجرب عمل ہے آپ اس کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں انشاءاللہ آپ کے بال دوبارہ نکلائیں گے یہ بہت ہی بہترین طبی اور روحانی علاج ہے اور جن کے سر کے پورے بال گر گئے ہیں وہ بھی یہ عمل کریں تو انشاءاللہ ان کے سر پر بھی آہستہ آہستہ بال اگنا شروع ہو جائیں گے اس کو ضرور کریں اسے بالوں کی خشکی بھی ختم ہو جائے گی اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کو بھی شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ دوسروں کو بھی شیئر کریں